موسیقی درس و تدریس کے فرائز انجام دیتے ہیں یومی اساتیزہ کے موقع پر بہترین درس و تدریس کے فرائز کے انجام دہی پر ٹیچرز کو بیس ٹیچر آوارڈ سے بھی نوازا جاتا ہے اسی کڑی کے طور پر زیل عادیل آباد کے چوڑا میں خائم ٹیمریس اسکول میں منقضہ یومی اساتیزہ تقریب کے موقع پر موظف مولیمین کو مدو کرتے ہوئے اعزاز سے نوازا گیا ہے جن میں کرسپنڈنٹ عزیزیہ ہائی سکول انوراللہ خان سید ندیم اللہ جلیل احمد کید تاتریہ ویجے کمار و دیگر شامل ہے اسی طرح شہر عادیل آباد کے معروف ادارے نالج کیر نیشنل اسکول و سنوبر اردو اسکول میں بھی یومی اساتیزہ تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر ڈیریکٹر نالج کیر محمد اسمائل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیش تدریس ایک انمول پیشہ ہے ایک مثالی مولیم طلبہ کو صرف درس و تدریس تک ہی محدود نہیں رکھتا بلکہ وہ ہر موقع محل طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے استاد کے نصیحتیں طلبہ کی زندگیاں بدل دیتی ہیں اسی لئے تمام اساتیزہ کو چاہیے کہ وہ طلبہ کے لئے رول مارڈل بنے اور میاری تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کریں یومی اساتیزہ کے موقع پر نالج کیر و سنوبر اردو اسکول کے درجن و طلبہ طلبہ نے اپنے تاثرات کچھ اس انداز میں بیان کیے ہیں دیکھئے انہی کی زبانی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورکاتہ ہمارا نام روحی نازج میں آج پرنسپل بھی نہیں تھی اور پرنسپل بننا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ بیسے روم میں بیٹھ گیا اور شیر پہ کہ میں پرنسپل ہوں پرنسپل بن پرنسپل جو ہوتے نا ان کے اوپر بہت زیمہ داریاں ہوتی ہیں جو ہم نے آج محسوس کی ہے پرنسپل جو ہوتے ہیں انہیں بہت ساری دیکھ بھال کرنیاں ہوتی ہیں کہ کلاسز میں کیا ہو رہا ہے اور ٹیچرز کے بارے میں بھی دیکھنا ہوتا ہے انہیں کہ سکول کا ماہو دیکھنا ہوتا ہے پھر ڈسپل دیکھنا ہوتا ہے مجھے آج ایساس ہوا کہ پرنسپل بننا کتنا مشکل ہوتا ہے اور میں اور میں بہت خوشت اسمت ہوں کہ مجھے ہمارے سر نے پرنسپل بنائیا تھا آج ہمارے نالچ کے سکول میں یوں میں ساتھ عزا پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا جس میں ہم بھی استاد بنے مطلب ٹیچر بنے ٹیچر اگر ہاتھ میں بھگ لے کے بوٹ کے پاس کھڑے رہنا ٹیچر نہیں بنتے اس کے پاس پڑھنا پڑتا سمجھنا پڑتا پھر جا کے ٹیچر بنتے استاد کا مرتبہ والدین کے برابر ہے اس والدین وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو ورش سے عرش پر لاتی ہے لیکن استاد وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو عرش سے فرش پر پہنچاتی ہے اس موقع پر میں میرے ساتھ عزا کی شکر گزار ہوں گی جنہوں نے مجھے صحیح راستہ دکھایا اور اچھے اخلاق و عادات سے روبرو کیا میری غلطیوں پر ہمیشہ مجھے سمجھایا اور اچھی نصیت ہے کی ایک شیر پیش کرنے جا رہی ہوں گمنامی کے اندھیرے سے نکال کر ایک پہچان بنا دیا انہوں نے دنیا کے ہر غم سے نکال کر انجان بنا دیا ان کی یہ مجھ پر ایسی مہربانی ہوئی کہ میرے استاد نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا خدا حافظ تیچر بننے سے پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تیچر اتنی مہینہ تو جدو جہد سے پڑھاتے تھے تیچر بننے کے بعد آئیسا لگا بچوں کو دیکھنا ان کے بات کو ایکسپلین کرنا ان کے سوالات کا جواب دینا یہ ہمیں بہت مشکلات ہوئی تیچر بننے بہت ہار گاہ میں تیچر بننے سے پہلے ایک سبق کی جو سبق پڑھ گیا ہے اس کی اچھے سے پریکٹس کرنا اس کو ایکسپلین کرنا اس کے اہم نکات کو لکھنا اور بچوں کو بتانا یہ بہت ہار گاہ میں انشاءاللہ اساتیزہ بہت مہینہ سے سبق پڑھاتے ہیں اور یہ مہینہ سے یاد کرتے ہیں میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں آج مجھے ٹیزر بن کر یہ معلوم ہوا کہ استاد بننا کوئی آسان کام نہیں ہے استاد بننا ایک بہت مشکل کام ہے جسے بچوں کو پڑھانا انہیں سمحلنا اور اسکول کا ڈسپلین مینٹن کرنا آج مجھے بہت اچھا لگا استاد بن کر بچوں کو سامالنے میں ان سے کوشن کرنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے ٹیچر بننے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹیچر کا رول عدا کرے تو جب بتا چلا کہ ہم کو ٹیچر بننا مشکل ہے بہت ہم لوگ ٹیچر بننے کے لیے اتنے دنوں سے پریکٹس کرتے آ رہے تھے پتا نہیں ٹیچر کتنا پڑھنا پڑتا ہم سمجھتے تھے کہ ٹیچر بننا بہت آسان ہے پڑھا دیتے بس چلے جاتے اب معلوموں آگے بہت مشکل ہے ٹیچر بننا انڈیا سمی پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج اٹ انڈیا سمی ون سے ون سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمی کو